اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لئے ایک آیت ایسی اتاری ہے جس میں موت تک تمام کامیابی کے راز اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے کہ کوئی مرد عورت کامیابی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے قرآن کی صرف ایک آیت اور یہ اتری بھی عورتوں کے تقاضے پر تھی کہ عورتوں کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ مردوں کا تو ذکر قرآن میں کرتا ہے لیکن عورتوں کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا جب یائیو اللہ دین آمنو آتا ہے تو اس میں ایمان والے مرد عورت دونوں مراد ہیں لیکن چونکہ خطاب وہ مردوں کا اور مذکر کے سیغے کا ہے تو اس لئے عورتوں کو یہ طلب ہوئی کہ ہمارا بھی تذکرہ ہونا چاہیے الگ سے قرآن میں تو اس وفد کے مستورات کے وفد کے اس سوال پر اللہ نے یہ آیت اتاری ان المسلمین والمسلمات والمومنین والممنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثيرا والذاکرات عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا یہ آیت مستورات کے طلب مستورات کی طلب اور ان کے سوال پر اس آیت کو اتارا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے دس باتوں کا ذکر کیا ہے کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ بچ حسنین سے پڑے یا گلی میں کھیلے دس چیزوں پر عمل کر لے تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اپنے اندر وہ سمیٹ لیتا ہے تو وہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد عورت والمومنین والممنات مومن مرد عورت والقانتین والقانتات عبادت گزار مرد عورت والصابرین والصادقین والصادقات صبر والے صدق و امانت والے مرد عورت والصابرین والصابرات صبر والے مرد عورت والخاشعین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے مرد عورت والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے نام پر خرش کرنے والے مرد عورت والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد عورت والحافظین فروجوں والحافظات اپنے عزت کی حفاظت کرنے والے مرد عورت والذیکرین اللہ والذیکرات اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد عورت دس باتیں ہیں اسلام ایمان بندگی صدق صبر خشیت خوشع خیرات صدقات روزہ عزت کی حفاظت اور اللہ کا ذکر یہ دس باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے والا وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے اور اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما لہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لئے اعد اللہ مغفرتا و اجرا عظیما لہم اس طرح بھی عبارت آ سکتی ہے اعد اللہ لہم لہم پہلے ہے اور مغفرتا و اجرا عظیما لہم تو لہم کو صلح سے جو اللہ دینے والا انعام ہے انعام کے ذکر سے پہلے جن کو انعام ملنا ہے ان کو ذکر کر کے یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ خاص طور پر خاص طور پر صرف ان لوگوں کے لئے صرف ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت بہت بڑا عجر تیار کیا ہے ساری جنت یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے اور ساری ایمان والوں کے لئے اللہ نے اسے بہت عالی شان تیار کیا ہے لیکن اس میں خاص طور پر ایمان والے ان دس صفات والے مرد عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بہت عالی پیمانے پر بہت عالی درجے پر تمہاری عزت اور اکرام کا سامان تیار کیا ہوا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے کہ ہر ایک لمبی لمبی تفصیل ہے گرمی بہت ہے مصطرات بہت زیادہ آگئیں پھر مشکل یہ بچے ساتھ لے کر آئیں بچوں کو ساتھ لانے سے نہ کسی کوئی پلے پڑتا ہے نہ کسی کوئی سنائی دیتا ہے کیونکہ ایک بچہ بھی رو دے تو ساری مجلس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے اب یہاں بے شمار بچے آئے ہوئے ہیں تو کوئی دو چار بھی رو دی ہے تو میرا بیان تو رونے کے صدقے میں چلا جائے گا تو اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا حب صحیح گرمی ہے میں صرف پہلی دو باتوں کا ذکر کرتا ہوں اسلام ایمان اسے میں باقی بھی آ جائیں گے ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے ظاہری آمال کو پورا کرنے کا نام اسلام تو آپ نے کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کی گواہی وَتُقِيمُ السَّلَا پانچ وقت نماز وَتُعَدِّ الزَّكَاة اور زکاة وَتَصُومَ رَمَضَان اور رمضان کے روزے وَتَحُجَّ الْبَيْتِ نِسْتَطَعَةَ لَيْهِ سَبِيْلَ اور حج اگر تیرے اوپر فرض ہو جائے پانچ باتوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے کلمہ توحید نماز روزہ یہ تین تو عام ہیں اور ساری دنیا کے مرد و عورتوں پر فرض ہیں زکاة مالداروں کے لیے ہیں پھر حج اس سے بھی زیادہ مال والوں کے لیے ہے ساتھ اور دوسری شرائط کے ساتھ وہ پوچھتا ہے مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ اندر کے جذبوں کو بتلاتے ہیں اندر کی کیفیت کا نام ایمان ہے تو آپ نے فرما ایمان یہ ہے کہ تیرا دل اس بات کو تسلیم کرے اور زبان بولے کہ اللہ ہے ایک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کے فرشتے ہیں اس کی کتابیں ہیں اس کے رسول ہیں اور موت کے بعد زندگی ہے جہاں اللہ حساب لینے والا ہے ایک طبقہ جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا وہ پوچھتا ہے یہی سوال اب یہی سوال اب ایک اور انداز میں وہ سائل پوچھتا ہے ایل اسلام افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے یہ دو الگ حدیث ہیں ایک سائل ہے جو یہ دونوں سوال کر رہا ہے کہ سب سے کہ اسلام کیا ہے تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کلمہ نماز روضہ حج زکاة اب وہ یہ پوچھنے لگائے یہ ایک اور سائل ہے وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے ایل اسلام افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے یعنی سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے جس کے ہاتھ اور زبان سے ایک سب سلامت رہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچیں کسی کے نہ دل پر خراش آئے نہ جسم پر خراش آئے اس کی زبان سے کسی کی بے اکرامی قبول نہ نکلے گالی نہ نکلے توہین آمیز جملے نہ نکلیں کسی کے دل توڑنے والے بول نہ نکلیں کوئی ہاتھ سے ایسا ظلم زیادتی نہ کرے تو اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام تحجد نہیں نفل نہیں تسبیح نہیں تلاوت نہیں حج نہیں عمرہ نہیں سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کے لئے سلامتی کا پیغام بن جائے ہر مرد دوسرے مرد کے لئے سلامتی کا پیغام بن جائے یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ نماز میں باجمات نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم دائیں طرف بائیں طرف سلام کھرتے ہیں اس سلام میں یہ اعلان ہے کہ بھائی مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو میرے بھائیوں جو میرے دائیں طرف ہو تم سب میری طرف سے محفوظ ہو چونکہ میں تمہاری سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں لہٰذا تم اتمینان رکھو یقین رکھو کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی بھائی میرے بائیں ہاتھ بالو السلام علیکم میں تمہیں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ تم سب کے لیے میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی پانچ دفعہ ہر نماز فرض میں اللہ ہم سے یہ اعلان کروا سلام کی کیا حکمت سلام تو ہوتا ہے جب تھوڑا سا جدائی ہو جائے تو پھر سلام پھیرا جاتا ہے پھر سلام کیا جاتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ یہاں تو شروع سے لے کر آخر تک چار رکھات تین رکھات دو رکھات میں اکٹھے کھڑے ہیں پھر وہ سلام کہتے ہیں السلام علیکم پھر اتنا نہیں کہتے ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا سلام اللہ کے نبی پہ قربان جائیں کیا کیا سبق پڑھا گئے اپنی امت کو اللہ تعالی تھوڑا سا ہمیں حصہ اتا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ ہر نمازی کر رہا ہر نماز ہر نماز اور لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ جب وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف جتنے نمازی ہیں ان کو سلام کی نیت کرے جب بائیں طرف سلام پھیرے تو جتنے بائیں طرف نمازی ہیں ان کے سلام کی نیت کرے تو اس سلام میں پیغام کیا ہے آپ کی عزت آپ کی جان آپ کا مال میری طرف سے محفوظ رہے گا سلامتی رہے گی کوئی حرف نہیں آئے گا میری طرف سے یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ اخلاق میں سب سے ادنا درجہ ہے مولی زبیر کی میں غیبت نہ کروں اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں اس کی پگڑی نہ اچھا لوں اس کو بے عزت نہ کروں یہ کوئی اعلیٰ درجہ اخلاق کا نہیں ہے یہ تو تیتیس نمبر والے اخلاق ہیں کہ اس کے بعد تو پھر فیل شروع ہو جاتا ہے یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے آخری درجہ ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے لیے باعث تکلیف نہ ہو باعث تکلیف نہ ہو کہ اس کو تکلیف پہنچانے والے نہ بول بولے نہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے سب مارنا نہیں ہے بلکہ ذلت سے ہاتھ کا اشارہ بھی تکلیف میں ہے ذلت کے لیے تحقیق کے لیے یوں اشارہ کرنا یہ بھی اس میں اعتصرف اسے تھپڑ مارنا مراد نہیں یا ڈنڈا مارنا مراد نہیں بلکہ کسی کو ذلت اور تحقیر سے یوں یوں کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ بعض اوقات ہاتھ کا اشارہ بھی تھپڑ سے زیادہ دل کو دکھ دے جاتا ہے تکلیف دے جاتا ہے تم جو ہو نہ تم یہ جو انگلی ہوں کرتے ہیں یہ دلوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں انسانی دل بڑا حساس قسم کا ہے تو اخلاق میں یہ ادنا درجہ ادنا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے میری کوئی غیبت نہ کرے تو یہ تو آخری درجہ ہے اور میں اگر اخلاق میں آخری درجہ پر آؤں تو میرا نبی مجھے آلہ درجہ کا مسلمان بنا رہا ہے اور اگر میں آلہ درجہ کے اخلاق بنا لوں تو پھر میرا مقام کہاں ہوکھ اللہ اکبر اب وہ سوال کرتا ہے مل ایمان میں نے اس کی جواب بتایا اب یہی سوال ایک اور سائل کرتا ہے یا رسول اللہ ایل ایمان افول سب سے ایمان درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسل زندگی میں یہ تیہ کر لو کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے کوئی کتنا ہی تمہاری بیزتی کرے چپ ہو جاؤ سہ جاؤ مرنے والے کی کیا عزت کیا زلط میں نے تو مر کے دیکھا ہے اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح موتو قبل انتو موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لئے تو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہیں کیا نقصان تھا تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے موتو قبل انت موتو چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں مارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو دے یہ ہمارا محول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کسے انہوں وادت سلام نہیں کیتا بڑے فخر سے کہہ رہی ہمارے اپنے گاؤں کی بد بڑے میرے پتران کسے انہوں وادت سلام کیتا مائی جڑا کریں انہوں کریں جڑا نہ کریں انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو میرے پتران کسے انہوں وادت ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناؤ احنف بن قیس رضی اللہ پہ ایک آدم نے چڑھائی کر لگا ایک سناؤ گے تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے ایک آدم ان کی بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو گالیاں بک رہے بک رہے جب آگیا نا قریب شہر تو کہنے کہ دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کسی نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر دے گا تو تنہے جو مجھے تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دی تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں آتے ایسے ایک عرب سردار گزر ہے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے خلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انام دیں گے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جو جنور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا تو کہتا السلام علیکم میں کہا علیکم السلام تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرا تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا تو کہتا کیوں بھئی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہنا کہ کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا بار تو خطہ کہ سبحان اللہ اعتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریری تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں بھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو وہ کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وانجار الزمان علی الفقیری جہاں تیرے جیسے حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں برے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت خص سلم تو یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کہنے کہا فجد لی ابن ناقصتن بمالن ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دے نا اور پھر عرب سردار ہو فجد لی ابن ناقصتن بمالن بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے میں کہا بھئے اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ اکبر تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی و انی لأتمو من کفل کثیری یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہا اچھا بھئے تین ہزار اور دے دو تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لگا اب ٹھائر جا ٹھائر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَا لَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی معنی جنہ ہی کوئی نہیں فَمِنْكَ الْجُودُ وَلْإِفْضَالُ حَقَّ وَفَضْلُ جَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الْغَزِيرِ تو ہی سخی ہے تو ہی کریم ہے اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تو نے ہماری تعریف کیا پہ دس ہزار اور دے دو اس کو ہاں ہاں باتیں ہی رہ گئیں کان سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے بدلہ لینے کا اس نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے آلہ درجہ کا اسلام یہ سکھا رہا ہے نہیں چھپ ہو جاؤ سلامت بن جاؤ سلامتی بن جاؤ سلامتی کی علامت بن جاؤ من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایوال ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حج زکار آلہ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں آلہ درجہ پر آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی پر تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایوال ایمان افضل سب سے آلہ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے آلہ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد اورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں آلہ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں آلہ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے عالی درجے کا ایمان حسن اخلاق حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق یہ بھی ایک اور حدیث ہے یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چینیں فرمائیں تَصَلُّ مَن قَطَعَكْ وَتُعْطِي مَن حَرَمَكْ وَتَعْفُ عَمَّنْ وَالَمَكْ جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ موہ تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے آلہ درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے آلہ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو آلہ مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں آلہ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے قَادَ الْحَلِيمُ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا آلہ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے آلہ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے یہ تو ہے نا ترجمہ لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام آلہ درجے کا ہو مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ میرا ایمان آلہ درجے کا ہو کہ میں توڑنے والے سے جوڑوں محروم کرنے والے کو عطا کروں زیادہ کرنے والے کو معاف کروں تو اس کے ساتھ باقی دس صفات بھی اپنے آپ لگتی شریعتی ہیں اس کے ساتھ بندگی کا صلیقہ بھی آتا ہے بندگی میں اللہ تعالیٰ فرائز کا مطالبہ احتمام سے فرماتا ہے نوافل کا مطالبہ احتمام سے نہیں ہے لیکن اخلاق کا مطالبہ تو احتمام سے اللہ کا اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حُوْنَ نفل پڑھنے کے لئے حکم نہیں دیا ترغیب دیا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا مطمعا لیکن اچھے اخلاق کے لئے حکم دیا ہے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا قُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِي اَحْسَنَ کیا ہے میرے اللہ کا فرما خُضِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفَ وَآَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ میرے نبی ماف کرنے کو پکڑ لے خُضِ الْعَفْوَ ماف کرنے کو ایسا پکڑ کے کبھی بھی نہ چھوٹ کبھی بھی تو اس پر نہ آئے کہ میں کیا کرتا میں بھی انسان تھا وہ مجھ سے ہو ہی گیا مجھ سے ہو ہی گیا یہ نہ ہو خُض خُض پکڑ پکڑ کس چیز کو الْعَفْوَ پکڑنا تو ہوتا ہے مادی چیز اور عف ماف کرنا تو ایک صفت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مبالغہ کیا ہے عظمت سے بیان کیا ہے کہ ایسا جیسے کوئی چیز ہے ہاتھ میں آگئی ہے قیمتی کہا اس کو چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے ماف کرنے کو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو اور زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو 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 اللہ عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لو اللہ کامیاب نہ کرے تو مجھے پکڑ لو تو یہ سارے پانچ سال کی تعلیم کا خلاصہ ہے سارے قرآن کا خلاصہ ہے سارے احادیث دس لاکھ احادیث کا خلاصہ اور پورے تیس سپاروں اور ایک سو اور چودہ صورتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کو آدھے پونے گھنٹے میں بیان کیا ہے اس پر جو مر دورت آئے گا اللہ اس کی زندگی بنا دے گا سمار دے گا اس کی نیت کرو ارادے کرو تبلیغ میں نکلنا اسی کو سیکھنے کیلئے بچیاں فارغ ہو رہی ہیں جماعت میں اپنے محرموں کے ساتھ جماعت میں جائیں پھر اللہ تعالیٰ حمد دے تو پندرہ دن یہ مصطورات اللہ کے راستے میں لگائیں پھر اس کے بعد چار مہینے کے لئے جائیں اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کریں اپنے محبوب کی صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مذاکرے کریں فرائض کا اتمام پورے گھر میں کسی کی غیبت نہ ہو پورے گھر میں کسی کی برائی نہ ہو پورے گھر میں بے پردگی نہ ہو پورے گھر میں کسی کی دل آزاری قبول نہ ہو ہر ایک دوسرے کی سہنے والا بنے کبھی آدمی بپھر بھی جاتا ہے اور جواب دے ہی پڑتا ہے تو پھر فوراں معافی مانگے پھر اللہ سے بھی معافی مانگے اس سے بھی معافی مانگے جس سے معافی مانگی جائے وہ معاف کرنے میں دیر نہ لگا وہ بھی کہہ جاؤو بھئی میں نے اللہ کے لئے معاف کیا وہ پھر چکر نہ لگوایا اچھا تو انہیں میرے ذات بڑی زیادتی کہ میں پھر دیکھوں گا میں پھر دیکھوں گا یہ چکر نہ لگواے وہ بھی معاف کرنے میں جلدی کریں تو یہ عمل آپ کو بڑے بڑے تحجت گزار بڑے بڑے عبادت گزار بڑے بڑے روزے دار بڑے بڑے حج عمرے کرنے والوں سے بھی اوپر لے جائے گا یہ ایسا عمل ہے اللہ کے دربار میں ایسا پسندیدہ ہے چونکہ اس کے کرنے والے دنیا میں ہیں کوئی نہیں اور جو چیز بازار میں کم پڑ جائے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو تو ریٹ کم ہو جاتا ہے کم ہو تو ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارے بازار میں اچھے اخلاق کا سودہ ہے ہی کوئی بکی نہیں رہا لاکھوں مسلمان کٹھے کرو تو ایک بھی اخلاق والا نہیں ملتا لاکھوں عورتیں کٹھی کرو لاکھوں مرد کٹھے کرو تو ان میں عبادت گزار بھی ملیں گے روزے دار بھی ملیں گے قسم نہیں ملیں گے تو اخلاق والے نہیں ملیں گے جنہیں معاف کرنا آتا ہو جنہیں چپ رہنا آتا ہو جنہیں در گزر کرنا آتا ہو جنہیں سہ جانا آتا ہو یہ ہمارا معحول نہیں ہے جو مرد عورت یہ کرے گا اللہ اسے چمکائے گا یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے اس کی نیت بھی کریں ارادی بھی کریں اپنے محرموں کو بھی بھیجیں خود بھی نکلیں تو انشاءاللہ یہ محنت آستہ آستہ ان ساری صفات کو زندہ کرنے کا سب وبر ذریعہ بن جائے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بکش اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فصل علا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا اننا نسألک علما نافعا ورزکا واسعا وشفاءا من کل لدا اللہم اننا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انک علام الغیوب اللہم ان اللہم شرح صدورنا للقرآن اللہم شرح صدورنا للإيمان اللہم شرح صدورنا للإسلام اللہم على صالح الاخلاك فقومنا ومن سيء الاخلاك فجنبنا على صالح الاخلاك فقومنا ومن سیل اخلاق فجنبنا على صالح الاخلاق فقومنا ومن سیل اخلاق فجنبنا وإلى الناس فلا تقلنا وإليک رب فحببنا وإليک رب فحببنا وللأعدائ اعدائك اعدائ الاسلام فانصرنا وللأعدائ اعدائك اعدائ الاسلام فانصرنا وللأعدائ اعدائك اعدائ الاسلام فانصرنا اے اللہ تو ان سارے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان کی ساری زندگی علم کے مطابق بنا علم کے پھیلانے والا بنا جن گھروں میں جائیں وہاں علم و حکمت کے چراغ روشن کرنے کا ذریعہ بنا اور اس سارے سفر کے دوران جو کمی کوتائی ہوئی ہو معاف فرما پڑھنے والوں سے ہوئی پڑھانے والوں سے ہوئی کوئی نیت میں کمی آئی کوئی عمل میں کوتائی ہوئی جو بھی میرے مولا معاملہ ہوا کوتائی کا اور تجھے پسند نہ آیا اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے اور یا اللہ مرتے دم تک ان فارغ و تحصیل بچیوں کو اپنے علم کی خدمت کے لئے قبول فرما دعوت کی محنت کے لئے قبول فرما اور یا اللہ جہاں بھی جائیں ان گھروں کے لئے انہیں رحمت بنا خیر بنا رشد بنا ہدایت بنا پورے ملک میں پوری دنیا میں جہاں بچے بچیاں تیرا دین پڑھ رہے ہیں سب کو صفات علم صفات قبولیت اتا فرما پڑھانے والوں کو غناء استغناء قناعت صفات علم صفات قبولیت اتا فرما ان کے والدین کو بھی جزا اتا فرما بہتر بدلہ اتا فرما جنہیں ان بچیوں کو پڑھانے کے لئے کوشش کی جہد کی انہیں بھی تو اس کا بہتر صلح اتا فرما جو ہم میں دنیا سے آگے چلے گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما گرمی کی شدت کو توڑ دے یا اللہ مٹھنڈی ہوائیں اتا فرما بارش اتا فرما اپنے فضل کی بارش اتا فرما اپنے رحم کی بارش اتا فرما اور گرمی کی شدت میں تخفیف فرما یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں یہ شدت کا موسم برداش نہیں ہوتا جانور بھی پیاسے ہیں انسان بھی پیاسے ہیں فضا درخت بھی پیاسے ہیں اپنے فضل و کرم کی پورے ملک پر بارش فرما پورے ملک پر رحم و کرم کی بارش فرما سہراف فرما عذاب والی نہ ہو پکڑ والی نہ ہو تیری رحمت والی ہو اللہم اِنَّا نَسْتَغْفَرُكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارَا فَأَرْسِلِسَّ مَا عَلَيْنَا مِدْرَارَا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطَيْنِ اللہم اینا نستغفرك فإنك كنت غفارا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطَيْنِ وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ارحم الراحمين وصل اللہ تعالى للنبی الكریم آمین برحمتك يَا ارحم الراحمين